بھارت کے جمہو کشمیر میں الیکشن کا سکیجول پیش کر دیا گیا ہے جو اٹھارہ ستمبر سے یکم اکتوبر تک ہوں گے اور ان الیکشنز کے سلسرہ میں کیا وہاں پہ ڈویلمنٹ ہوں گی کیا تبدیلیاں ہوں گی اور آرٹیکل سیمٹی اور تھرٹی فائف اے کی ریوکیشن کے کانٹیکس میں پہلی بار ہم ان الیکشنز کو لیجسلیٹیو اسمبلی کے الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں اس پہ آج باتچیت میں کروں گا ڈاکٹر اجے چورنگو جی سے جو ایک بہت ہی جانی پہچانی جمہو کشمیر کی ہستی ہیں پندت ہیں پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں اور اس باتچیت کو سننے سے پہلے میں آپ سے بنتی کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے پرسنل چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تو انہی چینلز پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جمہو کشمیر میں الیکشن کا سکیجول سامنے آ چکا ہے اور الیکشن اٹھارہ ستمبر سے ایک اکتوبر کے بیچ میں ہوں گے تین فیزز میں الیکشن ہو چکے ہیں ان کا اعلان ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب پچھلا سینٹرل سرکار کا الیکشن تھا تو جمہو کشمیر کی یونین ٹیریٹری میں بی جے پی نے کشمیر کی رائیڈنز پہ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے تھے پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد جو کشمیر کی صورتحال ہے اس پہ کشمیر کے باسی اور پندت ڈیفرنٹ طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ہر مہینے بلکہ ہر روز وہ سیچویشن کو اسیس کرتے ہیں پندتوں کے ایک ایسے ایمپورٹنٹ لیڈر جو سوجوان بھی ہے جو معاولات کو گہرائی سے جانتے ہیں ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں پلیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں اور پولیٹیشن ہیں ڈاکٹر عجی چرنگو جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جمہو سے اس وقت سر آپ کا بہت بہت سوادت سر میں نے کہا اگست دو ہزار انیس سے اب تک آپ کی نگاہ ہے جیسے جیسے ایونٹس انفولڈ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ اس دھرتی کے بیٹے ہیں آپ تو جب سے پیدا ہوئے اس دھرتی کو دیکھ رہے ہیں اور نہ صرف اپنی پیدای سے اب تک بلکہ اپنے بڑوں سے بھی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ انفولڈ ہوا کیسے کیسے ایونٹس ہوئے وہ سب بیک گراؤنڈ میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت جب الیکشن کا سکیجول یونٹریٹی میں انناؤنس ہو چکا ہے تو کیا سچویشن ہے گراؤنڈ پہ الیکشن کے حوالے سے جمعو میں بھی اور کشمیر میں بھی یونٹریٹی سکس سے الیکشن ہوئے ہیں تو اس کے ٹائم سے اب تک چونکہ میکسمم سیکرٹی موبیلیزیشن رہتی ہے اس پیرڈ میں تو یوجوالی ٹیرریسٹ جو ایکٹیو ٹیرریسٹ ایکس وہ کم ہوتے ہیں اور ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے کیونکہ ایک سائٹ سے الیکنس بھی ہوتی ہے دوسرے سائٹ سے شاید ٹیرریسٹ سپریٹس آرگنیزیشن کی طرف سے اپنے ہاتھ کو کنزرو کرنے کی بھی پروسس ہوتی ہے تو وہ ڈریک کانسنٹریشن میں نہیں آتے ہیں کیونکہ سیکرٹی اپریٹس اپنے سب سے الیرٹ موڈ میں ہوتا ہے اور نمبر آف سیکرٹی فورس جن کو ڈیپلائی کیا گیا گیا پیرمیلٹری فورس سب ملا کے ایک بہت بڑی سگنفیکنٹ پریزنس ہوتی ہے تو یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے جہاں پہ پرانے پارلیمنٹری جو ابھی حالی میں پارلیمنٹری الیکشنز ہیں اس سے پہلے سیپریٹس کا جو اپروچ رہا ہے الیکشنز کے بارے میں وہ بائی کارٹ کا اپروچ رہا ہے انہوں نے بائی کارٹ کی کالز دی ہیں اور بائی کارٹ کے لیے انہوں نے کیمپین بھی کیا ہے اور کشمیر گاٹی میں بہت سے ایریاز میں بڑی انسگنفیکنٹ ووٹنگ ہوتی رہی ہے سو پندرہ سے بیس پرسنٹ کے قریب ایسا ایک ووٹنگ پیٹرن رہتا ہے اور بہت جگہ پہ تو اس سے بھی کم رہتا ہے لیکن پارلیمنٹری الیکشن میں ایک پیٹرن میں چینج آ گئی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ پرسنٹیج ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی جس کے بارے میں بھارت سرکار نے یہ آنٹل نکالا کہ یہ لوگوں کے پولٹیکل مین سٹریمنگ کی پروسس کی طرف سے ایک طرف ایک سنکیت ہے اور انہوں نے شاید مان لیجیے بارہ ملہ میں فیفٹی نائن پرسنٹ کے قریب جو ووٹنگ ہوئی اس کو کہا کہ یہ ایک قسم سے بارتی جو نیشن کے انٹرسٹ کی ایک وجہ ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کنسسٹنٹلی چونکہ سیپریٹسٹ الیکشنز کو بائیکارٹ کرتے آ رہے ہیں تو لوگوں کی پارٹسپیشن الیکشن میں وہ اس بات کا سنکیت یا اس بات کا سوچک مانا جاتا ہے کہ بھئی لوگ الگاوات کے ساتھ کتنا ہے الگاوات کے ساتھ کتنا نہیں ہے یہ بارت سرکار کی ایک کنسسٹنٹی اور یہاں کی جو مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز کی جو کنسسٹنٹ پولٹیکل سوچ رہی ہے یہاں پہ الیکشنز کے بارے میں لیکن اس لیے اس خود اس درشتی کو ہم کو اس بات کو دھیان میں رکھ کے جب پچھلے پارلیمنٹری الیکشنز میں پہلے الیکشنز سے پہل زیادہ دو گناہ سے زیادہ بھی پارٹسپیشن ہوئی تو اس کو بارت سرکار نے کہا کہ یہ بارتی راشتریتہ کی اور بارتی جو ہمارے انٹرسٹ وہاں پہ ہیں اس کی ایک جیت ہے اور اس کو پروکلین کیا ہے کہ بھئی عام وقتی اب مین سٹرین کی ڈیموکریٹک پولٹیکل پروسسز میں پارٹسپیشنز کرنا چاہتا ہے اور الگاوار کمزور ہو رہا ہے تو یہ سوچ ہے ان کی لیو لیکن ہماری جب جیسے ہم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں الگاواریوں نے بڑا کانسیسلی ڈیسجن کیا کہ وہ الیکشن میں پارٹسپیشنز کریں اور بائیکارٹ کے پروسس کو ڈیپلائی نہیں کریں وہ بھی ایک فیکٹر رہا ہے ہائیر ٹرنور کا اور بڑا ایک کیس ایگزامپل جو رہا پرانے پارلمنٹری الیکشن میں کیونکہ میں یہ بات اس لیہاں کو کروں کہوں کہہ رہا ہوں کہ اس الیکشن میں بھی اس دشتکون سے ہم اس کو انیلائز کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ بھئی بارہ مولا میں ایک الگاواری جو جیل میں تھا اس نے آہ نومنیشن فارم بڑھ دیا انجینر انجینر رشید اور وہ جیل میں تھا وہاں پہ کشمیر کی مین پٹی ہے اس کے جو سب سے شیرشست یا سب سے بڑے نیتا ہیں عمر ابدلا کو ہرایا جب ہم نے اس کانشونسی میں الیکشن پیٹرن کو یا اس کو الیکشنری کو ہم نے جب انیلائز کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ اغداوادیوں کا بہت زبردست موبیلائزیشن تھا اور آہ جو موڈل تھا موڈل تحریک انصاف پارٹی جو پاکستان میں ہے تحریک انصاف پارٹی کا کیمپین تھا کیونکہ عمران خان جیل میں تھے کیا کہ وہاں پہ آہ انڈیپنڈنٹ کینڈیٹس کے مادیم سے الیکشن میں پارٹسپیٹ کیا اور سب سے لارجس پارٹی کے روپ میں وہ آہ ابر کے آئے تو انجنر رشید کے کیمپین میں اس موڈل کو ڈیپلائی کیا گیا اور ایک الگاوادی افان اس کیمپینی میں رہا جس میں نیشنل کانفرنس ٹوٹلی ڈیفنسیو پہ آیا اس کے جو آہ کانڈیڈیٹس ہیں عمر ابلہ انہوں نے تو دو تین بار پبلکلی کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ انجنر رشید الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں الیکشن نہیں لڑتا ہوں اب رہی بات میں نے اس آپ کے سامنے اس لیے کہا کہ کیونکہ یہاں پہ بھارت میں جو سٹرڈجک تھنکرز ہیں یا پلچکل جو سوچ سوچ رکھوالے ہیں وہ کشمیر میں ڈیموکریٹک پروسس میں خاص طور سے الیکشن میں لوگوں کی پرسنٹیج پارٹسپیشن کو وہاں پہ محول کا ایک بگلاو کے روپ میں اس ہاں تکلن کرتے ہیں اور وہ اس بات کو نظرانداز کرتے ہیں کہ گلوبلی جو آہ پانسلامیس فورسز ہیں وہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں پچھلے دو سے تین دشک سپیس کو کیپچر کر کے آپ نے انٹرسٹ کو پرسیو کرتے آ رہے ہیں اس بات کا آنکلن یہاں پہ ابھی نہ تو پولچکل گلیاروں میں ہوتا ہے اور نہیں سٹرڈجک لیول پہ اس کو فیکٹرین کیا جاتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ الگاوازی ٹوٹلی اپنے آپ کو ڈیموکریٹک پروسس سے آسٹرسائز کر کے باہر نکال کے آپریٹ کرتے ہیں الگاوازی ڈیموکریٹک پروسس کے بیتر سے بھی ان کا میں کہتا ہوں یا فرینکلی سپریٹس پولٹکس کو دھیان میں رکھ کے وہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اب اس الیکشن میں یہ ہے جو یہ انجینر رشید کا ایکسپریمنٹ سکسس پول ہوا پورانے الیکشن میں کیا اس کو سپریٹس جپلائی کریں گے کی نہیں کیا وہ اس کو پھر سے لاغو کریں گے کی نہیں اس میں ایک ان کو پرابلیم یہ ہے کہ اکراس ویلی جو ویریس سپریٹس سیکشنز ہیں جماعت اسلامی سے لے کے مان لی جا آپ انجینر رشید تک کیا ان میں ایک کرورجنس ہوگی کیا وہ ایک کامن منشور کو لے کے مینیفیسٹو کو لے کے یا کامن لی بل وہ پارٹسپیٹ کریں گے کی نہیں یہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ دنوں میں کچھ دو چار ایک ہفتے میں یہ پراسس ہمارے سامنے آئے گی جی ڈاکٹر سب آپ نے فرمایا کہ عام طور پر جو اتحاص رہا ہے جمہو کشمیر میں پولٹکس کا کہ جو سپریٹس پارٹیاں ہیں وہ بائی کارڈ کرتی تھی مگر اب آپ نے یہ بھی انڈیکیشن دی کہ جو سپریٹسٹ آہ کم ٹیررسٹ لنکٹ پارٹیاں ہیں وہ جمہوریت کا انہوں نے رستہ اپنا لیا ہے کیونکہ ان کو پاپولس ووٹ ملتا ہے لیکن ہم نے پچھلے آہ بھارس سرکار کے فیڈل الیکشن میں دیکھا کہ بجائے سپریٹس بائی کارڈ کرتے بی جے پی نے بائی کارڈ تو نہیں کیا مگر بی جے پی خود ہی الیکشن کے پراسس سے آہ کشمیر ویلی سے باہر نکل گئی اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے نہ کیے تو یہ جو سچویشن اب یہ جو آہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں یونین ٹیریٹری کے آہ لیجسلیٹیو اسمبلی کے لیے اس میں کیا توکوات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس میں آہ کونسی پارٹیاں بھاری رہیں گی کیونکہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ تو آہ انڈین نیشنل کانگریس نے الائنس کر لیا تو کیا سچویشن نظر آتی آپ کو دیکھیں جہاں تک آہ نارمل کلکلیشنز کریں تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیر میں جو آہ آہ نیشنل کانفرنس ہے وہ باقی پارٹیوں سے بہتر پوزیشن میں لگ رہی ہے لیکن میں نے اس کے بارے میں آپ کو یہ کہا کہ جو آہ پارلیمنٹری الیکشن میں جو آہ الگاوادی انجنر رشید نے جو پارٹسپیٹ کیا اس کے بعد ایک موڈل بنا ہے کیا وہاں پہ الگاوادی اکروس دہ ویلی نارٹ ساؤت کشمیر اور سنٹرل کشمیر میں کوئی ایسا لاحی عمل کریٹ کر پائیں گے اگلے دنوں میں جہاں پہ وہ ایک چیلنج پوز کریں گے اگر ان میں ایک کانورجنس آئی تو پوسیبلٹی ہے کہ نیشنل کانفرنس پیچھے جائے گا اگر ان میں کانورجنس نہیں آئی تو کشمیر گاٹی سے ایک فریکچرڈ مینڈیٹ ملے گا جس میں ہو سکتا ہے کہ نیشنل کانفرنس سب سے بڑی پارٹی کے روپے ابر کے آئے گی اسی طرح سے میرا کہنا ہے کہ جمعہ میں بھی ایک سیچویشن ایسی ہے اگر آپ نے آہ میں لازٹ پارلیمنٹری الیکشن کو دیکھا ہوگا کہ دونوں سیٹیں باجپا نے جی تھی لیکن کم مارجن سے جی تھی اور لگ بگ جو ووٹنگ پرسنٹیج تھا وہ بیس پرسنٹ باجپا کا گھٹا ہے تو اس بار اس الیکشن میں جہاں پہ ایک سائٹ سے کانگرس نیشنل کانفرنس سے مل کے ایک چیلنج کو پوز کر رہی ہیں اور دوسرے سائٹ سے باجپا کی پاپلیرٹی جمعہ میں بھی گھٹ رہی ہے اور ایک نئی لبستہ میں جہاں پہ آرٹیکل تری سیونٹی سے پہلے یہاں پہ ریزرڈ سیٹس نہیں ہوتی تھی شیڈل کا شیڈل ٹرائبز کے لیے اس الیکشن میں وہ ایک پروسس چلے گی جس کا امپیکٹ میجر جمعہ میں ہے جو جو شیڈل کا شیڈل ٹرائب بوٹس وہ کس طرح سے کس پارٹی کے ساتھ الائن کر کے اپنے آپ کو ایکسپرس کریں گے تو مجھے یہ میری میرا جو اس وقت آہ اسسسمنٹ ہے جمعہ میں بھی باجپا اس سٹرنکٹ میں جس سٹرنکٹ میں پچیس ساتائی سیٹے لے کے وہ پچھلی بار آئی تھی ان کو بڑا ڈیسٹلٹ ہو جائے گا تو اوورال سینیریو یہ ہے کہ اگر آج کا ہم آنکرن کریں اور ابھی ابھی الیکشن اٹھاران سیپٹمبر میں ٹائم ہے الیکشن کمپین کیسے اپنی شیپ لے گا اگر وہ پروسس ہم دیان میں رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی آن اٹس اون آج کے دن سرکار بنانے کی پرشتی میں نہیں ہوگی اور ہم شاید ایک الائنس والے نئے گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں اب اس میں کیا الگا ہوا بھی میں نے آپ کو کہا کہ بھئی ایک بہت بڑی گلتی بار سرکار بہت سمجھ سے کر رہی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ بھئی ڈیموکریسی اور سیپریٹیزم میوچولی ایکسکلوسیو پروسسز ہیں اس کے قارن وہ ایک بات کو نظرانداز کرتی آ رہی ہیں کہ سیپریٹس الیکشن پروسسز کو استعمال بھی کرتے ہیں انٹرنل سبورسیو پروسسزز کو سٹرنگٹن کرنے کے لیے اور پچھلے پارلمنٹری الیکشن میں الگا وادی ایک بالکل اُبر کے سامنے آ سکتے ہیں ایسا بارہ ملا میں ہم نے دیکھا کیا اس الیکشن میں الگا وادی اپنے کو کہیں پہ کسی پرستی میں کنور جس کو آپ کہیں گے کہ یونیفائیڈ فورس کے روپ میں پریزنٹ کر سکتے ہیں وہ دیکھنا والی بات ہے اور میرے کو لگتا ہے کہ وہ بات ہم کو ایک ہفتے کے بیٹر معلوم پڑے گی جی ڈر صاحب آپ نے کہا کہ سیچویشن اس وقت بڑی مکس ہی ہے پولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے کیونکہ لگتا نہیں کہ کوئی بھی پارٹی مجورٹی حاصل کر سکے میں آتا ہوں اب انسیڈینسز جو دیورنگ دا پاس کپل او منس ٹیررزم کے حوالے سے بڑے ہیں کشمیر میں کیا وہ بھی ان الیکشنز پہ اصل ڈالیں گے اور کیا یہ الیکشنز جب ہو جائیں گے ان کے جو ریزلٹ آئیں گے تو کیا وہ ٹیررزم جو بڑی ہے اس کو کم کر سکیں گے یا بڑھائیں گے اس انگل کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جہاں تک ٹیررزم بڑے گا یا کم ہوگا اس میں بہت امپورٹن بات ہے کہ جو ڈیموکریٹک ریجیم پاور میں آئی ہے وہ وہ ٹیررزم کو کیا سمجھتی ہے اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ٹیررزم لوگوں کی ایلینیشن کے قارن ہی صرف ہے تو اگر ڈیموکریٹک پروسس ٹھیک ٹھاک چلتی ہے تو پھر ٹیررزم کم ہونا چاہیے نورملی یہ ایکیویشن وہ نہیں ہے it is not a simplistic ایکیویشن ٹیررز کا اپنا ایک انفرسٹرکشر ہے جس کے مادیم سے وہ ڈیموکریٹک سٹرکچرز پہ بھی پریشر ڈالتے ہیں اور ایک ریبیلیس ایک پروسس کو بھی جاری رکھتے ہیں باجپا کے ٹائم پہ پہلے آرٹیکل سری سیونٹی کو کے ختم ہونے سے پہلے جب وہ پی ڈی پی کے ساتھ الائنس میں تھے اور باجپا کے آرٹیکل سری سیونٹی کے ختم ہونے کے بعد یونٹیریٹری بننے کے بعد جب وہ خود آہ سرکار چلاتے ہیں تو جو گھٹنائیں ہوئی ہیں اس میں وائلنس کی گھٹنائیں کم ہوئی ہیں لیکن وائلنس کی کالٹی کو گورنمنٹ آف انڈیا نے یا پولیٹیکل پارٹیز نے ایک روز سپیکٹرم انہوں نے اس کو پروپرلی ریجسٹر نہیں کیا پروپرلی انیلائز نہیں کیا وہ وائلنس کی کالٹی یہ تھی کہ باجپا کے ٹائم پہ جو کچھ بچے کچھ ہزار ہندو وہاں پہ کشمیر میں رہتے ہیں ان کی دو بار ریلیجس کلینزنگ ہوئی دو بار ان کو وہاں سے ہول ہاک وہاں سے باغنا پڑا اسی طرح سے جو ٹیررسٹ انسیڈنس رہے یہ ہندووں کے خلاب بھی رہے ٹیررسٹ انسیڈنس ان مسلمانوں کے خلاب بھی رہے جو بارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں جو ان کو شک ہے کہ بھئی شاید یہ انڈیا کے ایجنڈ بن کے بیٹھتے ہیں ان کے خلاب بھی ہوئی ٹیوریسٹ کے خلاب بھی ہوئی پلگرم ٹیوریسٹ کے خلاب بھی ہوئی تو جو لوگ وہاں پہ نوکری کرنے کے لیے گئے ان کے لیے بھی ہوئی اور ان نوکری کا پیشاو جو پیشاو لوگ ہیں ان کے ہر ایک سیگمنٹ کے ساتھ ہوئی لیکن اس سے بھی اس کے وائلنس کا ایک آسپیکٹ تھا کہ سافٹ ٹارگٹس کو لے کے دوسرا آسپیکٹ رہا کہ وہاں پہ کشمیر ڈاٹی میں اور بعد میں جمعوں میں جس طرح کے انکاؤنٹرز رہے اس میں ملٹرائزیشن یا ملٹری سوفیسٹیکیشن آف ٹیوریسٹ جو انٹرپرائز ہے وہ بالکل دیان میں آیا ایک ایک ہفتے انکاؤنٹر چلے اور خاص طور سے راجوری پنچ میں بہت ہیوی کیجولٹیز آرمی کے آفیسرز کو جیل نہیں پڑی اور وہاں پہ بھی جو جس کو آپ کہیں کہ اٹیکس ہوئے وہ اٹیکس ملٹری کومبیٹ کے اٹیکس ہے جہاں پہ دنوں حقوں اور مہینوں انکاؤنٹر چلتے رہے اس لیے کالٹی آف وائلنس ہم کو بتا ہے کہ یہ اس میں ٹیوریسٹ وائلنس میں بڑی انکریز ایک ملٹری سوفیسٹیکیشن ہم کو دکھی ہاں یہ بات صحیح ہے نمبر آف جو ٹیوریسٹ ایکس ہیں جو اس سے پہلے ہوتے تھے اور اب ان میں تھوڑا بہت کمی آگئی اب جو پیٹرن رہا ہے جو میں نے اپنے یہاں پہ آپ کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پیٹرن رہا ہے کہ الیکشن کے ٹائم کیونکہ کیونکہ بہت بڑا ایک آم 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 کو وہ سپیس نہیں رہتی ہے کہ وہ ایسا کریں چونکہ پارلمنٹری الیکشن کے سے ہم کو لگا کہ الگاواری پارٹسپیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ الیکشن کے دوران شاید پہلے سے کم ڈسرپشنز ہوں گے ایک نئی ایک نیا ایک لاحی عمل چلتا ہے تو دونوں باتیں انڈین سیکریٹی فورسز کی پریزنس ڈیموکرائٹک پراسس کا جو اپنا ایک فورس ہوتا ہے لوگ پارٹسپیشن کرنے کے لیے اپنے اپنے انٹریسٹ ہر جگہ ہوتے ہیں اس کا ایک امپیکٹ رہتا ہے اور تیسری بات کیونکہ اس بار سپریٹس بھی ایک انکلینیشن دکھا رہے ہیں کہ وہ اندر کی سپیس کو بھی یوز کریں گے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ٹیررینزم کا اتنا امپیکٹ نہیں پڑے گا اس الیکشن میں یہ دیکھنا ہے کہ الگاواری کتنا انفلنس کر پاتے ہیں اور جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ کس حد تک لوگوں کو یہ بول سکتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایجنڈا آپ کے لیے بہتر ہے کیا کانگریس کا ٹریڈیشنل مان لیجئے بیس کشمیر نہیں رہا ہے جمہو رہا ہے کیا کانگریس اپنی بیس کو ریکور کر پائے گا جمہو میں بی جے پی کا پرائمری بیس جمہو رہا ہے اور جمہو میں ایک ڈسلوجن منٹ بی جے پی کے پرتی ہے پچھلے دو سال تین سال سے بڑی ہے یہ ایک آپ کا یہ ایک میجر ٹرنڈ ہے کہ لڈاکہ بودھس بی جے پی سے رشت ہیں کشمیری ہندو بھی اندر سے آپ سیریسلی ڈسکیشن کر رہا ہے کہ جو اس کے ایشیو ہیں بی جے پی جن کو فیل ہو گئی ہے ایڈریس کرنے میں اور جمہو کے ہندو کے جو بہت سے ایسے ایشیو سے جس کو بی جے پی ٹیکل نہیں کر پائیں یہ اسے ایک اندر سے ایک ڈیبیٹ چل رہا ہے اندر سے ڈسکیشن چل رہا ہے کیا بی جے پی کر پائے گی کہ بھائی اس نیشنلیسٹ کانسٹیونسی کو اور ایسے لوگوں کو میں ہندو مسلم کی بات ہی نہیں کروں ایسے مسلم کو بھی جو مین سٹریم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو کیا وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے جمہو کے ایریا میں مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی کو اپر ہینڈ ہے ابھی بھی ابھی تک لیکن نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے الائنس کے بعد پرستی میں فرق پڑ سکتا ہے دیکھئے جو وہاں پہ پورٹیکل سینیریو ہمیں آہ آپ کی باتیں سن کے یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے امریکہ میں بیٹھے ہوئے سمجھ آتا ہے کہ تین قسم کے دھارے ہیں ایک تو وہ دھارہ ہے جو بی جے پی کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو افکورس پرو بھارت ہے ان کے چیلنجز اپنی جگہ پہ دوسرا جو اپنے آپ کو نیشنلس پارٹیاں کہتی ہیں جیسے نیشنل کانفرنس ہے یا ایون محبوبہ مفتی کی آہ پارٹی آہ ہے لیکن ان کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیشنلس ہونے کے باوجود کیا وہ واقعی نیشنلس ہے یا نہیں ہے یا دونوں طرف کھیلتے ہیں اور تیسرا دھارہ جو ہے وہ واضح طور پر انٹی انڈیا ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ آہ آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائف اے کے ہٹنے کے بعد فرق ہمیں ضرور نظر آتا ہے اس سے پہلے جو ٹیررزم کی ویوز ہوتی تھی وہ ڈیفرنٹ ہوتی تھی سٹون پیلٹنگ بہت کچھ ہوتا تھا مگر تھری سیونٹی کے بعد سیچویشن بہت ہمیں بہتر نظر آتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مائنڈ سیٹ تھا جو سٹون پیلٹنگ کا مائنڈ سیٹ تھا جو ڈسرپٹیو سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ تھا وہ مائنڈ سیٹ کچھ کم ہوا ہے دونوں پروسس کی وجہ سے آرٹیکل تھری سیمیٹی کے ہٹنے کے بعد بھی فیڈرل الیکشن بھی ہوئے اور پہلی بار اب تھری سیمیٹی کے ہٹنے کے بعد لیجسلیٹیو الیکشن ہو رہے ہیں تو کیا اس سے آپ کو لگتا ہے مائنڈ سیٹ میں کوئی واضح کمی ہوئی ہے انٹی انڈیا ہونے کے حوالے سے ان حلقوں میں جہاں پہ انٹی انڈیا کا پہلے چلنج زیادہ ہوتا تھا دیکھیں اس میں کچھ سمجھ پہلے یہاں پہ جو جینڈ کے میں اس وقت ایڈویسٹنگ ڈیفرنڈ جنرل پریز سوین کی ایک پریس کانفرنس آئی کی اس پریس کانفرنس میں اس نے بہت واضح طور پہ ایک بات کہی تھی اور وہ واضح طور پہ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جو مین سٹریم میں سپریٹس سمپتائزرز ہیں مین سٹریم پلچکل پارٹیز میں ان کے قارن جو انٹرنل سپورٹ سٹرکچر بنتا ہے سپریٹس ان کا وہ بہت ایک سیریز ڈیولپمنٹ ہے انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ بھائی جب وہ ایسے پیریڈ میں اور ان کا اشارہ شاید نیشنل کانفرنس کی طرف تھا پی ڈی پی کی طرف تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم کو تیروریسٹ کو چھوڑنے کے لیے سپارشیں آتی تھی مین سٹریم پلچکل پارٹیز کی طرف سے اچھا جب میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں تو یہ جو یہ تینڈنسی رہی ہے کہ مین سٹریم جس کو سو کالڈ مین سٹریم یا مین سٹریم کہیے اس میں جو الگاوادی انفلنس ہمیشہ رہا ہے وہ الگاوادی انفلنس اگر کم ہوگا تو لوگوں کا رجحان الگاواد سے دور جائے گا اب آپ یہ کہیں گے میں اس کو اس بات کو اس بات کی شناکت کیوں کر رہا ہوں دیکھئے پہلا سوال ہے کہ باجپا نے اور کانگریس نے کشمیر گاٹی میں پارلمنٹری الیکشن کیوں نہیں کنٹسٹ کیا اس میں کیا سٹریٹیجی تھی اس میں کیا ٹیکٹکس ہے پہلی بات اور مجھے معلوم ہے جب امید شاہ جی کشمیر گئے اور میرے کو جانکاری ہے کہ جب وہاں پہ ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں نے بولا کہ ہم الیکشن کیوں نہیں لڑیں گے انہوں نے ان کو کوئی کنونسنگ آنسر نہیں دیا وہ ڈیمورلائز تھے پھر اگر باجپا اپنی وہاں پہ پارٹی کھڑا کرنی ہے تو وہ امپریشن کیوں دیتی ہے کہ اب وہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنے سینٹر کا اپنی پارٹی کو سپورٹ ہے وہ ایسا امپریشن ڈیریکلی انڈیریکلی کیوں دیتی ہے ایسا امپریشن کیوں ہو جاتا ہے کہ بھائی دیکھئے اب چونکہ محبوبہ مفتی کی پی ڈی پی کے ساتھ ان کا یہ نہیں ہے رابطہ ہے اب ویسا ہی ایک رابطہ ان کا اپنی پارٹی کے ساتھ بن رہا ہے پھر اب اپنی پارٹی کے ساتھ وہ ریلیشنشپ رکھ رہے ہیں تو پھر سجاد لوگوں کو سامنے علاقے لانے کی کیا ضرورت ہے جس کے بارے میں بہت بڑا ورگ وہاں پہ تھا جو کہتا تھا کہ بھائی یہ یہ بھی حاف پر آپ نے کہا نا ایسے لوگ جو جو پورا پورے طریقے سے انڈیا کے ساتھ نہیں ہے مگر الیکشن میں پارٹسپیٹ کرتے ہیں میں ان کو ہاف اس سیپریٹس کہتا ہوں اچھا پھر ایسے مسلم جنہوں نے وہاں پہ پولٹیکل پراسس کو بنانے میں مدد کی پولٹیکل پراسس کے ساتھ رہے ڈیموکریسی میں پارٹسپیٹ کیا ایسے لوگ ایسے جو لیڈرشپ رہی ہے خاص طور سے جو پہلے ٹیرریس سے اور بار میں مین ٹیم میں جوائن کیا یہ سارے لوگ مارجنلائز کی ہوئے کانگریس کے ٹائم پہ بھی اور بی جے پی کے ٹائم پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا آہ وہاں کے کانٹر انسرجنٹ لیڈر آہ بانڈی پورا کے عثمان مجید تھے اور عثمان مجید آہ مجید آہ کی کانشنسی سے ہی الیکشن کی شروعات ہوتی تھی کیونکہ وہاں پہ لوگ پارٹسپیشن کرنے کے لیے آتے تھے انہوں نے لوکل نے علم پہ کام کیا تھا اور گورنٹ آف انڈیا چونکہ سیپریٹس کی طرف سے بائیک آٹ کال ہوا کرتی تھی تو گورنٹ آف انڈیا چاہتی تھی کہ الیکشن کی پروسس شروع ہم وہاں سے کریں گے جہاں پہ زیادہ تعداد میں لوگ تو انہی کی کانشنسی سے لوگ تھے انہوں نے اپنی پارٹی سے کیوں ریزائن کیا وہ کیوں انڈیپیڈنٹری لڑ رہے ہیں تو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ایک ماحول جو ٹیروریسٹ پرون ایریاز میں ہوتا ہے وہاں پہ جو لوگ ٹیروریزم سے تنگ آگئے ہیں یا الگاوادی سیاست سے ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈھکو دھکوصلہ ہے جو وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ وہ ان کو سمجھ میں آتا ہے اگر اس پوائنٹ پہ سٹیٹ اپریٹس نین سٹریم پھیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ سچویشن ہاتھ سے نکل نکل جاتی ہے اس وقت بھی مجھے لگتا ہے میں نے بھی آپ کو شروع کیا کہ بھئی لگتا ہے کہ وہ جو انفلیکشن پوائنٹ ہوتا ہے جو وہ ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ٹپنگ پوائنٹ ہاتھ سے شاید جا سکتا ہے اگر ڈیسائیسیولی گورنٹ آف انڈیا مینسٹرن پولٹیکل پارٹیز خاص طور سے کانگرس اور بی جے پی اس میں اپنا انٹرونشن نہیں کریں اس لیے رجحان بدلے گا جب لوگوں کو لوکل لیول پہ یہ کانفیڈنس رہے گی کہ سٹیٹ آف انڈیا بوت سائیڈ پولٹیکس نہیں کر رہا ہے سٹیٹ آف انڈیا کیٹیگورکلی وہاں پہ جو لوگ رسک لے کے اپنے زندگی کو دعاو میں لگا کے مینسٹرن پولٹیکس کے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا مجھے لگتا ہے کہ دونوں سائیڈ سے باجپا کی طرف سے بھی اور کانگرس کی طرف سے ایسی سگنلز بہت ویک رہی ہیں بڑی اہم بات کیا جس رجحان کی آپ نے بات کی ہے جی وہ رجحان ہو سکتا ہے لیکن ان کے پاس سپیس نہیں ہے بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر دو بڑی پارٹیاں بھارت کی اور جن کا جمعہ کشمیر میں ہمیشہ سے اثر اور رسوخ بھی رہا جو نیشنل پارٹیاں ہیں انڈین نیشنل کانگرس اور بی جے پی اگر یہ بیک فراہم کریں گی اپنے سپورٹرز کو تو مین سٹریم کی پولیٹکس بھی وہاں پہ چمکے گی اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگ جو ہیں وہ بلا خوف و خطر ان میں شامل ہوں گے لیکن جو مقامی پارٹیاں جیسے نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے ان کا بھی بہرحال اپنا ایک رول ہے اس انگل سے اب ہٹ کے میں ایک نیا انگل ڈاکٹس اب آج کی گفتگو میں شامل کر رہا ہوں پچھلے دنوں آہ یو ایس ایمبیسی کے لوگوں نے آہ ان کے ایک ڈیلی گیٹ نے تین لوگوں پہ مشتمل ڈیلی گیٹ تھا انہوں نے آہ کشمیر کا دورہ کیا اور وہ سجال لون اور عمر عبداللہ اور دوسرے لیڈر سے ملے بھارت میں اس پہ بہت لے دے ہوئی آہ سوشل میڈیا پہ یہ کہا گیا کہ ان کا دورہ کرنا بنتا نہیں تھا مگر دوسرا انگل بھی پیش کیا گیا کہ ان کے دورے سے بھارت کے تھری سیمیٹی اور تھرٹی فائف اے کی ریوکیشن کی لیجٹی میسی بھی امریکنز نے اسٹیبلش کی اور اس کو ایک طرح سے ریسپیکٹ دی کہ جی ہم جمہو کشمیر جائیں گے یہ بھارت کا حصہ ہے ہم یہاں پہ بھارت کے لیے ایمبیسٹر ہیں یو ایسے سے تو اس انگل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے محسوس کیا جاتا ہے پندتوں میں اس وزٹ کو اور اس کے کیا امپلیکیشنز آپ کو نظر آتے ہیں دیکھیں مین آہ اس کا ایک ڈائمن آہ امریکن ڈیلیگیشنز کنسسٹنٹلی آتے رہے ہیں جمہو کشمیر اور باجپا کے آنے سے پہلے زیادہ فریکنسی میں آتے تھے اچھا دوسری بات جب وہ آتے تھے تو وہ ڈیفرنٹ سیگمنٹ سے ملتے تھے انکلوڈن کشمیری پندت سے بھی ملتے تھے اور ریگلرلی ملتے تھے اس بار وہ بہت دن کے بعد آئے تو اس کے قارن جو یہ نارمل پروسس بن گئی تھی کہ سال میں دو بار امریکن ڈیلیگیشن ایمبیسی کا ڈیلیگیشن یوجولی جمہو کشمیر آتا تھا وہ جب بند ہو گئی وہ پروسس تو ایک دم سے لگتا ہے کہ یہ کیا نئی سیرے سے ہورن پالسی اس بات پہ امریکنز کا کیوں ہے اور جو آج کل چرچائیں چل رہی ہیں خاص طور سے بنگلہ دیش کو لے کے کہ وہاں پہ ان کا ایک رول رہا ہے دسٹیبلائزیشن کرنے کے لیے تو اس سندرب میں یہ بات اٹھتی ہے اور یہ بات کوئی جس کو آپ کہیے آوٹ آف پلیس اس بات کا اٹھنا آوٹ آف پلیس نہیں ہے لیکن ایک سگنفیکنٹ فیچر جو رہا اس بات جو پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا وہ تھا کہ جو کروس سیکشن ہے وہ اس سے نہیں ملے وہ سپیسپیکلی ایک ایسے طبقے سے ملے جو الگاوادی یا آدھا الگاوادی ہے تو وہ ایک شک ریز ریز کرتا ہے اور کیونکہ یہ ڈیولوپمنٹ اس ٹائم پہ ہوئی جب بنگلہ دیش میں جو ہوا اس کے بارے میں چرچائیں چل رہی ہیں اس لیے پہلی بات کہ امریکنز پہلی بار گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے بہت فریقنٹلی جاتے تھے سال میں دو بار جاتے تھے لیکن اس میں فرق اور گورنمنٹ کی جانکاری میں جاتے تھے اور گورنمنٹ کو یہ معلوم ہوتا تھا کس کس سے ملتے ہیں یہ ساری پرکریا بھی معلوم ہوتی تھی لیکن ایک بات تھی کہ وہ سب لوگوں سے ملتے تھے لیکن جیسے کہ اس بار وہ گئے وہ کشمیری پنٹوں سے نہیں ملے اب اس کا اپنا ایک مہت پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہے تو کیا وہ کوئی سیلیکٹیو وہاں پہ پہ ٹینیج کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا صرف وہاں پہ سیچویشن کا آنکلن کرنے کے لیے گئے تھے یہ بات سامنے آئے گی لیکن اس وقت ایک لاب سائیڈڈ ایک ان کا ایک اپروچ رہا ہے باقی یہ کہنا کہ اس وقت یہ بڑی سپیکٹیکلر گٹنا گٹی ہے ایسی بات نہیں وہ پہلے زیادہ جاتے تھے اب یہ پہلی بار ہوا ہے اور اس کو جب ہم بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑیں گے تو کوئی بھی سرکار کوئی بھی پولٹیکل اوبزرور اس کا نوٹس لے گا سب سے سگریفیکنڈ بات ہے کہ اس بار وہ جو ڈیورسٹی آف ایمپورٹنٹ پولٹیکل اوپینین ہے جس کو وہ ملتے تھے اس کو نہیں ملے اور خاص طور سے کشمیری پندتوں کو نہیں ملے نہیں تو وہ بار سرکار آہ اگنور کرتی تھی بہت بار کشمیری پندتوں کو ملنے کے لیے لیکن ان کے جو ریپرزنٹیوز آتے تھے وہ ایک بار ملتے ضرور تھے اور آہ کشمیری پندت پوائنٹ آف یو کو کہیں پہ اپنے آہ آنکلن میں لاتے بھی تھے اس لیے تھوڑا بہت اس کو کوسٹن مارک دے کے اس کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا ان کے آنے سے کوئی بڑی زبردست وہاں پہ سپیکٹکلر امپیکٹ پڑے گا مجھے نہیں لگتا کہ ابھی ایسا ہم کو سوچنا چاہیے جی ڈاکر صاحب بڑا آپ نے اہم نکتہ اٹھایا کہ وہ ہمیشہ آتے تھے مگر اس بار اس لیے امپورٹنٹ ہی آہ ان کے آنے پر خبر کہ کیونکہ آہ پہلی بار آرٹیکل ٹری سیمنٹی تھرٹی فائف اے کی ریوگلکیشن کے بعد الیکشن آہ کا اعلان ہوا آہ ایمین یونین تیریٹری کے لیجسلیٹف اسمبلی کا اور اس اعلان کے فوراں بعد وہ آئے تو اس لیے بھی لوگ آہ کھٹکے اور ساتھ آپ نے جو حوالہ دیا بنگلہ دیش میں جو کچھ ڈویلمنٹ ہوئی وہ بھی لوگوں کے ذہن میں تھی اب دوسرا انگل میں پاکستان کا بھی لانا چاہتا ہوں پاکستان اس وقت اپنے انٹرنل کرائسز کی وجہ سے چاہے وہ پولیٹیکل کرائسز ہو چاہے وہ وہاں کے اکنومک کرائسز ہو ایک ویک ریاست کے طور پر سامنے آ رہا ہے ورنہ وہ ہمیشہ جمہو کشمیر میں کوئی نہ کوئی نیگٹیف کردار ادا کرتا تھا اب پاکستان جو انفیلٹریشن کی حد تک اس لیول پہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے اپنا کردار ادا نہیں کر پر رہا کیونکہ اس پہ انٹرنیشنل پریشر بھی بہت ہے عرب کنٹریز کے پریشر ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن اب ہونے جا رہے ہیں اس میں ابھی سے پاکستان کوئی انٹریکٹ کوئی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور کیا امپیکٹ ہوگا اس الیکشن کے دوران پاکستان کا اور اس الیکشن کے ہو جانے کے بعد پاکستان پر میں نے آپ کو اس جب آپ نے میرے کو اوپننگ ریمارک دینے کے لیے کہا تو میں نے اس میں سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی میں نے بارہ ملا کے الیکشن کی بات کی بارہ ملا الیکشن میں سپریٹس کا ایک ڈومننس رہا پیچھے سے ایک انسپائریشن پاکستان سے تھی میں یہ نہیں کہا ہوں گا پاکستانی سٹیٹس کے تھی لیکن جو پاکستان میں جو پولٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی ان پولٹیکل ڈیولپمنٹس کا ایک پیچھے سے ایک سلسلہ تھا اور اس الیکشن میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا کہ بھئی الگاوادی چاہے گا کہ اس کا ایک سگنیفیکنٹ انسلنس ڈریکٹلی بھی رہے نئی لیجلیٹیو اسمبلی میں اور جو ہافوے سپریٹس پارٹیز ہیں نیشنل کانفرنس پری ڈی پی ان کے مادیم سے بھی رہے اس لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو الیکشن کی پروسس سے باہر رکھیں گے وہ الیکشن کی پروسس کو ڈیفنیٹلی امپیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اب آپ نے ویک پاکستان کی بات کی میں سمجھتا ہوں ہمارے ہم بھی یہاں پہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور ہم ایویر ہیں کہ پاکستان کے اندرونی حالات کیا ہیں لیکن ایک سب لوگوں کو آپ جیسے لوگوں کو ہم جیسے لوگوں کو یہ ہمارے سامنے ایک ریالٹی ہے میں نے آپ کو کہا کہ وولیوم آف وائلنس ٹیررسٹ وائلنس کشمیر میں کم ہوا ہے لیکن قولیٹی آف وائلنس ملٹرائز مور سوفیسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے اب ملٹرائز جو آہ وائلنس ہے اس کو پیچھے سے کون چلا رہا ہے اگر لشکری تویبہ بھی مان لیجئے آہ ان کا لیڈر وہاں پہ بند ہے وہ ان کو بند کیا گیا ہے تو یہ کیا کارن ہے کس طرح سے پچھلے پانچ سال سات سال میجر جو کشمیر میں آنتکوادی گتویدیاں ہوئی ہیں وہ لشکری تویبہ کی اس میں لیڈ رہی ہے تو ان دونوں باتوں کو آنکلن کرنا چاہیے کہ جو ٹیررزم کشمیر میں ہے اس ٹیررزم آہ وہ کس لیول پہ آپریٹ کر رہا ہے پاکستان کا اس میں رول ہے کہ ہم کلیرلی دیکھتے ہیں ایسی بات پاکستان تو چاہتا ہے کہ جو پاکستان کے خلاب بھی ٹیررز گروپ پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے انڈیا کی طرف دکیل دے یہ تو ان کی سٹریڈیگی ہے کہ جو تکفیری گروپ ہیں جو پاکستانی سٹیٹ کے ساتھ بھی کمفرٹبل نہیں ہیں وہ اگر ان کو چینلائز کر پائے انڈیا کی طرف وہ کرنا چاہیں گے اور ان کے لیے وہ بیسٹ آپشن رہے گی لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جو گراؤنٹ پہ ہیں ہمارے لیے دو بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ پاکستان کے کمزور ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں انٹرنل ٹرمائل ہونے کے باوجود بھی جمہو کشمیر میں جو ٹیرریسٹ وائلنس رہی ہے یہ بڑی ایک سگنفیکنٹ رہی ہے اور خاص طور سے میں نے کہا ملٹرائزیشن ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جمہو میں کر رہے ہیں جمہو ہندو میجارٹی ایریا ہے اچھا آپ کہیں گے کہ کیا کشمیر میں پوری دکھتی ہو کشمیر میں بھی جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں ساؤت کشمیر میں ہفتو رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پان اسلامک ٹیرریسٹ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی رول ہے لوکل جو سبورسیو اپریٹس ہے جو اندر بیٹھا ہے اس کا بھی رول ہے اور پاکستان کا بھی رول ہے ان تینوں فیکٹرز کو دیان میں رکھ کے ایک اور بات آپ دیان میں رکھ لیجئے کہ ایک ایٹمٹ ہو رہا ہے بلکل نورٹیسٹ سے لے کے پورے جمہو کشمیر تک پان اسلامک ایکٹیوٹیز کو بڑھا کے انڈیا کو ڈسٹیبلائز کرنے کا اچھا میں نے جب ٹیرریسٹ سوفیسٹیکیشن کی بات کی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کشمیر گاٹی میں جمہو کشمیر میں پچھلے پانچ سال سے ٹنل روز سے کاروار ہو رہا ہے یہ ہوئے کاروار ٹنلز آپ کو مل رہی ہیں رگلرلی اور اس کو انڈر پلے کیا جا رہا ہے ڈرونز کے ٹھو سپلائز ہو رہی ہیں اور سیکریٹی فورسز نے کئی بار یہ چیتایا ہے کہ بھائی پن پوائنٹ ڈروپنگز ہو رہی ہیں میں نے جو سوفیسٹیکیشن کی بات کی اب جو ہمس اسرائیل وار چلا ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا کی ایک انڈرگراؤنڈ ٹیرریسٹ کنٹونمنٹ وہاں پہ بنا ہے کیا جمہو کشمیر کا آتنگباد اس سے اچھوٹا رہے گا کیا اس ایکسپرٹائز کو کہیں اس سائٹ سے آلریڈ ڈپلائی کرنے کی پروسس شروع تو نہیں ہوئی ہے یہ ساری باتیں جان میں رکھنی ہے ایک بگر ڈسٹیبلائزیشن انٹرنل ڈسٹیبلائزیشن کی پروسس انڈیا میں چل رہی ہے اور کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے ہندوستان کے لوگ بہت شائزتہ بھی ہیں ہندوستان کے لوگ سمجھدار بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی سیکیویشن میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہم سپیسپکلی جمہو کشمیر اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں اور جمہو کشمیر اور الگاواد اور پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں ان باتوں کو کہنا ضرور تھا پاکستان مششف کرے گا اور پاکستان ہی صرف مششف نہیں کرے گا ایسے الگاوادی جو پاکستان کے سٹیٹ کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے وہ بھی گھڑ بڑ کرنے کا پریتن کریں گے جی ڈاکٹر صاحب بڑی اہم باتیں آپ نے کی آخر میں باتچیت کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ان اینگلز کو بھی تھوڑا ہمارے ویورز پر اشکار کیجئے کہ جیسے ابھی بھارت کے فارمنسٹر جناب جیشنکر صاحب نے ایک بار پھر دور آیا کہ تری سیونٹی کی ریوکیشن ڈن ڈیل ہے بھارت کی اپوزیشن پارٹیاں کبھی کبھی یہ آواز بھی اٹھاتی ہیں کہ اگر کبھی وہ پاور میں آئے تو وہ ریپیل کر دیں گے اور پھر بھارت کے اندر پانچ اگست دو ہزار انیس کے بعد ہم ڈویلمنٹ کی ایک لہر دیکھ رہے ہیں ٹورس بھی بڑھ رہے ہیں ان پہ کہیں کہیں کوئی اٹیک کی بھی خبر آتی ہے لیکن ایکانومی بھی بھوم آ کر رہی ہے اگرچہ کچھ عرصے سے تھوڑا سا ایکانومی کو سیٹ بیک بھی ہے وہ چلتا رہتا ہے دیشوں میں لیکن اس ساری سیچویشن میں کہ جب جیشنکر جی اس کو ڈن ڈیل کہتے ہیں بھارت کی اپوزیشن پارٹیاں کبھی کبھی ریپیل کی آواز اٹھا دیتی ہیں آ ڈویلمنٹ بھی ہو رہی ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو رہے ہیں اور انفیلٹریشن بھی ہو رہی ہے سیز فائر بھی ساتھ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مائنڈ سیٹ بھی چینج ہو رہا ہے یہ ساری باتوں کے کانٹیکس میں فیوچر آپ کو اگلے دو تین برسوں میں کشمیر جمہو کشمیر یونین ٹیریٹی کا کیا نظر آتا ہے دیکھیں یہ الیکشنز اگر اس الیکشن میں آم جو منڈیٹ آئے گا یہ ڈیٹرمن کرے گا انٹرنل سٹیبلٹی کو بھی اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں اگر نیشنل کانفرنس اور کانگرس کا الائنس کامیاب ہوتا ہے تو آرٹکل ٹری سیونٹی کو کم سے کم اس کے ہٹانے کی لیجٹیمیسی کو کوشن مارک میں لانے کی کوشش کریں گے اور وہ ساری پرکریہ پاکستان کے اس ایفرٹ کے ساتھ جڑے گی جو پاکستان کی اس وقت فورن پالسی ہے کہ بھئی کانفیڈنس میلڈنگ میجر وہ کہتے ہیں مین یہ ہے کہ آرٹکل ٹری سیونٹی کا ریسٹور ہوں یہی تو کہہ رہے ہیں وہ اچھا یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے اس ساری پراسس کیا کیا باجپا اب دس سال پاور میں رہنے کے بعد کیا وہ اس بات کو سمجھ چکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک وہ سمجھ چکی ہے کیونکہ ان کی ڈیولپمنٹل ایمفیسس ابھی بھی بیسٹ ویسے ہی ہے آن اپیزمنٹ جیسے کانگریس کا تھا میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں اگر بارت سرکار ایکچولی کشمیر گاٹی کا ایک ٹورسٹ ایجنٹ بنے اور کامپوٹیٹو ٹورزم کو پرموٹ نہیں کرے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ وہ جمہوں میں جمہوں کے سب جو ٹورسٹ ایریاز ہیں ان کو ضرور سے زیادہ کوئی امفیسس دے دیں لیکن کامپوٹیٹو ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر وہ آگے نہیں آئے گی تو میسیج کیا جاتا ہے میسیج جاتا ہے کسی طریقے سے کشمیر گاٹی میں پیسہ بیج کے یا کشمیر گاٹی کی ایکنومک کنڈیشن کو بیٹر رکھ کے الگاواد کو نیوٹلائز کرنے کی پرکریا رہے گی اس میں الگاوادی جو تتو ہوتے ہیں سماج کے دی ترمون کا ایک بہت بڑا بیسٹڈ انٹرسٹ رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ الیکشن میں کس طریقے کا منڈیٹ آئے گا یہ ڈیٹرمن کرے گا سٹیبلٹی کیسی رہے گی نمبر ایک نمبر دو باجپا کیا آپ نے اوٹلک کو چینج کرے گی اگر مان لیجئے میرا ایزمشن ہے کہ باجپا ہی ڈیٹرمننگ فیکٹر رہے اگر میں اس ایزمشن کو لے لوں گا مجھے لگتا ہے کہ آرٹیکل تھری سیونٹی کو ہٹانے کے بعد باجپا سرکار کو پیسٹ کو بنانا چاہی تھا ڈیویڈنٹ فور ڈیولپمنٹ ٹیرریزم کو ڈیویڈنٹ نہیں بنانا چاہی تھا فور ڈیولپمنٹ بارت سرکار اس بیسٹ پروسپیٹ پروسس کو جو کانگرس کی ایک لگیسی تھی اس کو چینج نہیں کر پائی اس کے کارن کیا ہوا کہ جو اس کی اپنی کانشونسی ہے وہ کمزور ہو رہی ہے وہ کنفیوجن میں آ رہی ہے تو اس کا کنفیوجن میں آنا سٹیبلٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے میں نے آپ کو کہا سٹارٹ پہ ہی کہ اگر ہندو بھی سمجھے اور وہ مسلمان جو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ سمجھے گے کہ کانگرس اور بی جے کی ایک ہی پارٹی ہے کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا بہت بڑا امپلیکیشن رہے گا آگے آنے والے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عجی چرنگو صاحب ہم آپ کی شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں انسائٹ دی اور آنے والے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے اور یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہے جمہو کشمیر کے لیے بھی بھارت کے لیے بھی اور آپ کی ایکٹیوزم کے لیے ہم بہت بہت شکر گزار رہے دنوادی ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا ویورز بات چیت آپ نے سنی ڈاکٹر عجی چرنگو جی کہ ہم نے بہت ڈیفرنٹ اینگل سے اس وقت کی جو جمہو کشمیر کی سچویشن اس کو سمجھنے کی کوشش کی وہاں پہ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان کے ریزلٹس پر کافی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کا نیریٹیو بھی آگے کی ڈیویلومنٹس بھی اور آگے کی سچویشن بھی جمہو کشمیر میں کیسے بنتی ہے آنے والے دنوں میں ہم ڈاکٹر عجی چرنگو جی اور دوسرے ساتھیوں سے ان بہت ہی سینسریف ایشیوز پر باتچیت کرتے رہیں گے آج کی باتچیت میرے ساتھ اور ڈاکٹر عجی چرنگو جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد موسیقی موسیقی